لیکن آشتوہ جی آج شروعات میں آپ سے کروں گا ہم نے بھی 1980 90 کے دشک میں 90 کی شروعات میں ایک رام لہر دیکھی جس نے بھارتی جنتہ پارٹی کے پولٹیکل فورچونز کو بالکل بدل دیا آج اس لقش کی پرنیتی ہو چکی ہے مندر بننا شروع ہو چکا ہے ایسے میں بھارتی جنتہ پارٹی ایڈوانٹیج میں رہے گی کیا اتر پردیش کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے نہیں دیپک مجھے اس بارے میں پوری طریقے سے سندھے ہے کہ رام کو مددہ بنا کر بھارتی جنتہ پارٹی اس چنان میں اترنے کی کوشش کرے گی کیونکہ رام جو ہے وہ سانسکرٹک ویراثت کا حصہ ہے دھارویگ ویراثت کا حصہ لیکن راجنیتک ویراثت کر کے اسے ووٹوں کی فصل کاٹنے اگر کوشش کرے گی تو بھارتی جنتہ پارٹی کو آج کی تاریخ میں نقصان ہونے والا ہے اور یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا 6 دسمبر 1992 کو جب بابری مجھد ڈھا ہی گئی تھی اس کے بعد چار سرکاریں برخاص ہوئی تھی بھارتی انتہ پارٹی کی اور اس میں سے تین سرکاریں تین جگہ پہ بھارتی انتہ پارٹی واپس نہیں لوٹی تھی سب راجستان ہے بھارتی انتہ پارٹی واپس لوٹی تھی اور اس وقت بابری مجھد کا ڈھانے کو رام کے نام پر ووٹ مانگنے کی پوری کوشش کی گئی تھی آج کی تاریخ مطر پدیش پہ جو سب سے بڑا مددہ ہے وہ بڑا مددہ ہے مہنگائی کا مددہ ہے اور جس طریقے سے پیٹرول کے دام 110 روپے کو اوپر نکل رہا ہے ڈیجل کے دام 100 روپے کے آسپاس آ رہے ہیں جو کھانے کا بریسپتی تیل ہے وہ 200 روپے اور 2500 روپے کے آسپاس ہو رہے ہیں گیس جو ہے وہ مہنگی ہو رہی ہے تو یہ وہ مددے ہیں جو دراصل زیادہ پربابی ہوں گے کیونکہ یہ گھر گھر کے مددے ہیں دوسری بات جس طریقے سے کورونا کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور جس طریقے سے گنگا میں لاشیں دکھائی پڑی ہیں وہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا مددہ ہے جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ دراصل کورونا کو ہینڈل کرنے میں بھارتی جنتا پارٹی پولی طریقے سے ناکام رہی ہے یہ بات سچ ہے کہ آج کی تاریخ بھارتی جنتا پارٹی کے پاس یوگی آدیتنات جیسا ایک بڑا نیتا ہے اور یوگی آدیتنات آج کی تاریخ بھارتی جنتا پارٹی کے جو نریند موڈی اور امیر شاہ کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں وہ سب سے بڑے نیتا ہے اور اس لیے ان کا ایک اورا بھی اتر پردیش کے اندر ہے اور جو ایک رام کے نام پر جو ان کی چھبی ہے ایک ہندوت کی جو چھبی ہے اس پر کسی طریقے کا کوئی سوال نہیں ہے لیکن چناؤ آج کی تاریخ میں اگر آپ ہماشل پردیش کا ادھارن لے دے جہاں پہ بھارتی جنتا پارٹی پوری طریقے سے ساف ہو گئی ہے جہاں پسیب بنگال کا جو چنا ہوا وہاں گراب ہے چار میں سے تین ویدھان سوال سیٹوں میں بھارتی جنتا پارٹی کی جمعانات جبت ہوئی ہے راجستان میں دو جگہ پہ اپچنا ہوئے ہیں جہاں دونوں ایک سیٹ میں تیسرے نمبر پہ تھی اور دوسری سیٹ پہ چوتھے نمبر پہ تھی وہاں بھی بھی جمعانات جبت ہوئی ہے تو بھارتی جنتا پارٹی کے لیے صرف رام کے نام پر مددہ بنا کے آپ چنا ہوا لڑیں گے تو دکت جمعال پیدا ہوگی پر رام کی کرپا تو رہے گی نا بھئی مندر بنوا دی آشو رام کی کرپا نہیں رہے گی بھگوان رام کی کرپا نہیں رہے گی بھارتی جنتا پارٹی پر آپ کو کیا لگتا ہے میں مانتا ہوں کہ کوئی پولٹیکل پارٹی یہ نہیں کہے گی کہ ہم بھگوان رام کے نام پر ووٹ مانگتے ہیں کوئی پولٹیکل پارٹی یہ نہیں کہے گی لیکن ان کے back of the mind تو یہ مددہ ہوگا نا چاہے آپ اسے ہندو تو کہہ لے بلکل اگر بھگوان رام کی کرپا ہے تو پھر بھارتی جنتا پارٹی کو چناؤ پر چاری نہیں کرنا چاہیے پھر چناؤ پر چار کرنے کے ضرورت کیا ہے دیکھیں بھگوان رام آستھا کا پرشن ہے وہ آستھا کی بات ہے اور اگر آپ صرف آستھا کے بل پر چناؤ لڑنا چاہتے ہیں جو لوگوں کے روجمرہ کی زندگی کے سوال ان کو اگر ایڈریس نہیں کرنا چاہتے ہیں اگر ابھی آپ آنکڑے کی بات کریں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے میں آتا ہوں آتا ہوں آپ کے پاس